اشتركوا في القناة آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے رفل یدین کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ احباب نے پہلے دو پروگراموں سے کافی کچھ سیکھا ہوگا آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو لوگ رفل یدین کرنے کے قائل نہیں ہیں ان کا موقف کیا ہے اور ان کے دلائل کے رہے ہیں جب ہم ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رفل یدین نہ کرنے والے احباب کے تین موقف ہیں رفل یدین نہ کرنے والے احباب کے تین موقف ہیں نمبر ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز میں ہی رفل یدین کیا ہے باقی مقامات پر یعنی رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور اگر نماز دو رکعت سے زائد ہوتی تو تیسری رکعت کے لئے رفل یدین کیا ہی نہیں ہے بلکل کبھی نہیں کیا دوسرا موقف یہ سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں رفل یدین کیا تھا رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لئے اٹھتے ہوئے لیکن بعد میں اس کو منسوک کر دیا تھا اور تیسرا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ رفل یدین کرنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے دونوں موقف جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اہل علم کا جو اختلاف ہے وہ افضلیت کے اندر ہے کہ افضل رفل یدین کرنا ہے یا افضل جو ہے رفل یدین نہ کرنا ہے یعنی تیسرے موقف کے مطابق رفل یدین کرنا منسوخ نہیں ہوا بلکہ وہ بھی دروست ہے وہ بھی دروست ہے اختلاف صرف افضلیت کا ہے اور نہ کرنے والے نہ کرنے کو افضل سمجھتے ہیں یہ تین طرح کے موقف جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں بلکل نہ کرنے والا جو موقف ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفل یدین کیا ہی نہیں یہ بلکل چند لوگوں کا موقف ہے اس کو ان کے احباب میں پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی کیونکہ صحیح بخاری کی احادیث موجود ہے رفل یدین کرنے کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بقیدہ آئیمہ نے جز رفل یدین کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے تھے کہ جس کے اندر رفل یدین کرنے کی ہی ساری حدیثیں جمع کی گئی تو اس وجہ سے اتنے دلائل کے مد نظر اس موقف کو پذیرائی ان احباب کے اندر نہیں حاصل ہوئی جبکہ دوسرے جو دو موقف ہیں منسوخ ہونے والا اور افضلیت والا کہ افضل موقف کون سا ہے افضل کام کون سا ہے یہ دو موقف زیادہ ان احباب کے اندر پائے جاتے ہیں تو جب ہم دلائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بھی نماز رفل یدین کے بغیر پڑی ہی نہیں شروع نماز کے اندر بھی آپ رفل یدین کرتے تھے رکوع جاتے بھی رفل یدین کرتے تھے رکوع سے کھڑے ہوتے بھی رفل یدین کرتے تھے اور اگر نماز دو رکوع سے زائد ہوتی تو تیسری رکوع کے لیے کھڑے ہوتے بھی آپ رفل یدین کرتے تھے اس کے دلائل کہ نبی علیہ السلام آخر عمر تک رفل یدین کرتے رہے اور آپ کے بعد بھی صحابہ رفل یدین وہ کر کے نماز دکھاتے رہے دوسرے لوگوں کو یہ سارے دلائل جو ہیں پچھلے پروگرام کے اندر جو ہیں وہ آپ حباب نے سمات فرما لیے ہوں گے تو جب ہم دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ دونوں موقف جو ہیں وہ ہمیں کمزور نظر آتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ منسوخ ہونے کے لیے ان احباب کے ہاں ناسخ یعنی جو روایت اور جو دلیل منسخ کرنے والی ہے وہ قوی ہونی چاہیے منسوخ کے مقابلے میں اور جن احادیث کو یہ منسوخ قرار دے رہے ہیں وہ تو صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں اور جن کو ناسخ قرار دے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے وہ ساری دوسری کتابوں کے اندر ہیں وہ صحیح ہے ضعیف ہے وہ انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو صحیح بخاری کی حدیث کا مقابلہ کر سکے تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ان احباب کی شرط ہے کہ ناسخ وہ منسوخ سے قوی ہونی چاہیے وہ یہاں پر پائی نہیں جاتی اس لیے یہ موقع بھی ان کا کمزور ہے افضلیت اور غیر افضلیت والا جب ہم دیکھتے ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفو لیدین نہ کرنا ثابت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بارکس یہ ثابت ہے کہ آپ رفو لیدین کیا کرتے تھے اور آخر عمر تک جو ہے آپ رفو لیدین کرتے رہے ہیں جیسا کہ دلائل جو ہے وہ گزر چکے تو یہ افضلیت اور غیر افضلیت والا پھر مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا یہ تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب رفو لیدین کرنا بھی ثابت ہو اور نہ کرنا بھی ثابت ہو تو نہ کرنا جو ہے وہ ثابت بالکل نہیں آج ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے چونکہ سب کے دلائل جو ہیں یعنی تینوں موقف کے حاملین کے دلائل وہی ہیں مشترکہ ہی ہیں اس لیے ان سب کے اوپر جو ہے انشاءاللہ میں روشنی ڈالتا ہوں سب سے پہلی دلیل جو ان احباب کی طرف سے پیش کی جاتی ہے خواہ وہ منسوخ کے قائل ہوں خواہ وہ افضلیت اور غیر افضلیت والا مسئلہ اپناتے ہوں یا وہ کہتے ہوں کہ بلکل ہی رفو لیدین آپ نے کبھی کیا ہی نہیں سب سے پہلی دلیل جو ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ صحیح مسلم میں نے پکڑ لی ہے صحیح مسلم کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کی حدیث کا نمبر ہے چار سو تیس یہ حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں فرماتے ہیں خراج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا ازناب خیل شمسن اس کو نوفی السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کیا ہے مجھے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو گویا کہ یہ شریر گوڑوں کی دمیں ہیں اس کو نوفی السلام نماز کے اندر سکون اختیار کرو یہ روایت بڑی معروف ہے اور ان کی طرف سے بڑے زور شور کے ساتھ پیش کی جاتی ہے جی دیکھیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رفل یدین کرنے سے روک دیا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں رفل یدین کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا اس کو نوفی السلام نماز کے اندر سکون اختیار کرو کیوں تم شریر گوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں یہ حدیث پیش کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ رفل یدین جو ہے وہ نہیں کیا جائے لا رفل یدین نہ کرنا جو ہے یہ درست موقع ہے جبکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جو دلائل ان کی طرف سے آتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں بعض دلیلوں کی سندیں بالکل صحیح ہیں اور بعض دلیلوں کی سندیں جو ہیں وہ زہی ہیں جو روایات صحیح ہیں ان سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا اور جن سے مسئلہ ثابت وہ کر رہے ہوتے ہیں یا جن روایات کے اندر واضح طور پر بات ہوتی ہے ان کے موقع کے مطابق وہ روایات نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتی یہ خلاصہ ہے پوری گفتگو کا لیکن ایک ایک روایت کے اوپر ایک ایک دلیل کے اوپر ہم بات کرتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کیا یہ حدیث بالکل صحیح ہے لیکن اس حدیث سے جو مسئلہ خد کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے کئی طرح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ روایت مختصر ہے اس سے آگے ہی اگر آپ حدیث نمبر چار سو اکتیس پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی نہ ہوئی حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو جب ہم السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے یعنی جب نماز مکمل کرتے دائیں طرف اور بائیں طرف السلام علیکم کہتے تو ہم دونوں جانب جو ہے وہ اشارہ کرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہم کرتے تھے تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا تھا کہ کیا ہے تمہیں تم شریر گوڑوں کی دموں کی طرح جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر رہے ہو تمہیں تو یہی کافی ہے تم میں سے ایک کو یہی کافی ہے کہ وہ اپنی رانوں کے اوپر آتھ رکھے تشہد کی حالت بھی اور سلام پھیر دے پھر جو بائیں طرف اور دائیں طرف ہیں اور ان کے اوپر سلام کہہ دے ہاتھ کا اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیں پہلی حدیث جو وہ احباب اپنے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے پیش کر رہے ہیں اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے اس رفعیدین کو شریر گوڑوں کی دموں کے ساتھ تشویح دیئے اور اس حدیث کی اندر جس کی اندر تفصیل موجود ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے رفعیدین کو شریر گوڑوں کی دموں کے ساتھ تشویح دیا وہاں پر بھی صحابی وہی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں پر بھی صحابی وہی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مختصر طور پر جو بیان کی گئی ہے اس سے وہ اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اس کی تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں تو واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ صحابہ وہ رفعیدین کرتے تھے تشہد کے وقت سلام پھیرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس رفعیدین سے منع کیا تھا ناکے رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اس کا کوئی تذکرہ اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اس حدیث کو کتبِ احادیث کے اندر تلاش کریں گے تو آپ کو جہاں جہاں پر یہ حدیث ملے گی جس کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے اس کے اوپر محدثین نے یعنی جن محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر نکل کیا ہے ان محدثین نے اس حدیث کے اوپر جہاں جہاں پر بھی انوان قائم کیا ہے وہ تشہد کے حوالے سے کسی نے بھی یہ انوان قائم کیا ہی نہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ رکوع والی رفل کی دین رکوع سے اٹھتے ہوئے رفل کی دین اور دو رکھتے پڑھ کر تیسری کے لیے اٹھتے ہوئے رفل کی دین کے ساتھ ایسا کسی محدث نے بیان ہی نہیں کیا مثال کے طور پر آپ اسی کو دیکھ لیں صحیح مسلم کو امام نوی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر انوان جو ہے وہ رکوع والی رفلی دین کا قائم کیا ہی نہیں اسی طرح جو ہے امام عبود دعوود رحمہ اللہ کو آپ دیکھ لیں انہوں نے سنن نبی دعوود کے اندر اس روایت کو نکل کیا وہاں پر بھی ایسا انوان آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کا تعلق رکوع والی رفلی دین کے ساتھ ہے ایسا انوان آپ کو نہیں ملے گا امام شافی رحمہ اللہ نے کتاب علم کے اندر اس کو نکل کیا ہے وہاں پر بھی آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو نکل کیا ہے وہاں پر بھی کوئی نہیں ملے گی امام تحاوی حنفی رحمہ اللہ نے اس کو نکل کیا وہاں پر بھی آپ کو ایسا انوان نہیں ملے گا امام بہتی رحمہ اللہ نے اس کو نکل کیا ہے وہاں پر بھی آپ کو کوئی ایسا انوان نہیں ملے گا یعنی یہ حدیث جن کتابوں کے اندر آ رہی ہے وہ محدثین جو کہ امت کے چوٹی کے علامات شمار ہوتے ہیں اور سارے مسالق ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کے اوپر رفل یدین نہ کرنے کا باب یعنی رکوع والا رفل یدین نہ کرنے کا عنوان کبھی قائم کیا ہی نہیں یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس اتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث سے ان احباب کا موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ محدثین کو دیکھیں گے تو انہوں نے بقاعدہ اس حدیث کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر کوئی آدمی اس حدیث سے رکوع والی رفل یدین نہ کرنے والا مسئلہ اخذ کرتا ہے نا تو یہ بالکل غلط ہے اس کا موقف درست نہیں ہے مثال کے طور پر آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو لیجئے امام بخاری کی کتاب ہے جزر فلیدین یہ جزر فلیدین جو ہے یہ میں نے اپنے سامنے جو ہے کھول لی ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نکل کر کے آگے جو ہے یہ بات واضح کی ہے کہ اس روایت کا تعلق جو ہے یہ تشہد کے ساتھ ہے کہ اس روایت کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے قیام کے ساتھ نہیں ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے تشہد میں تو نبی علیہ السلام نے تشہد کے اندر رفل یدین کرنے سے ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کیا ہے فرماتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے وہ اس دلیل کو بطور حجت پیش نہیں کرتا قیام والے رفل یدین کے نہ کرنے کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ جزر رفل یدین اس کا صفحہ نمبر جو ہے اکسٹھ اور باسٹھ اور روایت نمبر جو ہے وہ سنتیس ہے اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات پیش کی ہے کہ جو آدمی تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس روایت کو قیام کے رفل یدین کے حوالے سے نہیں پیش کر سکتا اس کے علاوہ اگر آپ التلخیص الحبیر دیکھیں حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ کی اس کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی بات مل جائے گی امام نوی رحمہ اللہ نے المجموع شرح المحذب کے اندر اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اس سے استدلال کرنا رفل یدین نہ کرنے کا قیام کے اندر یہ بلکل درست نہیں ہے ابن ملکن رحمہ اللہ نے البدر المنیر کے اندر اس کی وضاحت کی ہے اب آپ دیکھیں اس کو مزید تعید جو ہے ان احباب کے علماء کے اقوال سے بھی مل جاتی ہے جو رفل یدین کرنے کے قائل نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا موقف اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتا مثال کے طور پر درست ترمزی ہم اگر لیتے ہیں یہ درست ترمزی ہے یہ درست ترمزی جو ہے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین مفتی محمد تکی عثمانی حافظہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہمارے معاشرے میں یہ شمار ہوتے ہیں انہوں نے درست ترمزی کے اندر ترمزی کا درست دیتے ہوئے یہ بات واضح طور پر جو ہے یہ لکھی ہے لیکن انصاف کی بات یہ ہے اسی روایت کے اوپر جو وہ گفتگو کر رہے ہیں صفحہ نمبر پینتی سے یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور صفحہ نمبر سینتیس کے شروع میں جا کر جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے تو صفحہ نمبر چھتیس پر گفتگو کرتے 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 جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں آخر میں یعنی خلاصہ کیا نکالتے ہیں ساری گفتگو کا لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے ہنفیہ کا استدلال مشتبع اور کمزور ہے کہتے ہیں انصاف کی بات یہ ہے کہ احناف جو اس دلیل کو قیام والے رفعیدین کے نہ کرنے کی دلیل بنا رہے ہیں یہ بالکل مشتبع اور کمزور ہے یہ انصاف کی بات ہے کیوں؟ انہوں نے بھی وہی بات کی کہ یہ روایت جو ہے مجمل ہے اور اس سے آگے آنے والی روایت صحیح مسلم کے اندر چار سو اکتیس نمبر وہ تفصیلی ہے اس حدیث کو سامنے رکھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ رفعیدین تشہد والا تھا اور تشہد کے اندر رفعیدین کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہ کتاب لیتے ہیں الوردو شزی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں انہوں نے بھی جامعہ ترمزی کے اوپر اپنے کچھ فوائد نے تلامزہ کو لکھوائے تو اس کے اندر اسی روایت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہ صفحہ نمبر 63 ہے بات کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں باقی ازناب خیل کی روایت سے جواب دینا بروع انصاف درست نہیں کیونکہ وہ سلام کے بارے میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بوقت سلام نماز اشارہ بل ید بھی کرتے تھے آپ نے اس کو منع فرما دیا اس قدر واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ ازناب خیل والی روایت سے جواب دینا جو ہے یہ بروع انصاف درست نہیں ہے یعنی اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا کہ جی نبی اللہ علیہ السلام نے رکوع والا رفلی دین منع کر دیا تھا رکوع سے اڑتے ہوئے رفلی دین سے منع کر دیا تھا کہتے ہیں بروع انصاف جو ہے یہ درست نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ تو کچھ تو پیچھے بیان ہو گئی اس کے علاوہ اگر آپ مسند احمد حدیث کی کتاب امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کی وہ دیکھیں گے اس کی جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر جو ہے تیرانویں تو وہاں پر یہی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تھے باہر تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہم کو اود صحابہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے یعنی وہ بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں جو رفلی دین کر رہے تھے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا تھا اس حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تو ظاہر ہے رکوع والا رفلی دین یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے رفلی دین یہ بیٹھے ہونے کی حالت میں تو نہیں نہ ہوتا بیٹھے ہونے کی حالت میں وہی تشہد والا رفلی دین ہی ہوتا ہے جس کی وضاحت چار سو اکتیس نمبر حدیث کے اندر موجود ہے جب ہم نے اس پر غور کیا اس روایت کے الفاظ پر غور کیا تو چوتھا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ بھئی اس کا تعلق جو ہے وہ رکوع والی رفلی دین کے ساتھ نہیں ہے وہ ایسے کہ اگر اس حدیث سے نماز والی رفلی دین کو ختم کرنا ہے تو جو پہلی رفلی دین کی جاتی ہے وہ بھی نماز کے اندر ہے بتروں کے اندر ہمارے احباب جو ہے رفلی دین کرتے ہیں جو رکوع کے وقت رفلی دین نہیں کرتے وہ وطروں کے اندر کرتے ہیں ایدین کی نمازوں کے اندر کرتے ہیں تو اگر اس حدیث سے رفلی دین نہ کرنے کا مسئلہ نکل رہا ہے تو پھر پہلی رفلی دین بھی ختم ہونی چاہیے رکوع رکوع والی وہ کہتے ہیں جی ختم ہو رہی ہے تو اس کے اندر تو رکوع کی وضاحت نہیں ہے لیکن اگر اس کو عام ہی رکھنا ہے تو پھر پہلی کو بھی ختم کریں وطروں والی کو بھی ختم کریں عیدین والی کو بھی ختم کریں امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفعیدین کے اندر یہی سوال اٹھایا ہے کہ اگر اس کو رکو والی رفعیدین کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے تو اس کے اندر جیسے رکو کا لفظ نہیں ہے ایسے شروع والی رفعیدین کا بھی لفظ نہیں ہے وطروں والی کا بھی نہیں ہے عیدین والی کا بھی نہیں ہے تو وہاں پر آپ کیوں کرتے ہیں پھر اگر آپ نے اس کو رفعیدین نہ کرنے کی دلیل بنانا تو پھر ساری جگہوں سے آپ ختم کریں تو دوسری جگہ پر آپ کرتے ہیں صرف رکوع والی کا جو ہے آپ انکار کرتے ہیں تو یہ تو انصاف نہیں ہے نا اگر اس کو دلیل بنانا ہے تو پھر ساری رفلیدین کو ختم دے تو لا محالہ وہ احباب جو ہیں ان رفلیدینوں کو کبھی بھی ختم نہیں کریں گے کیونکہ وہ پہلی رفلیدین کے بھی قائل ہیں وطروں والی کے بھی قائل ہیں ایدین والی کے بھی قائل ہیں اگر وہ کہیں گے جی دوسری رویتوں کے اندر چونکہ ان کا تذکرات ہے اس لیے ہم کرتے ہیں تو بھئی رکوع والی رفلیدین کا بھی تذکرات و دوسری رویتوں کے اندر آتا ہے اس لیے ہم بھی وہ کرتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ قیام والی رفلیدین کے ساتھ ہے ہی نہیں پانچویں انداز سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ مجمل رویت ہے اور اصول یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پر بات مجمل ہو اور ایک جگہ پر مفصل ہو تو مجمل کو مفصل کے اوپر جو ہے وہ محمول کیا جاتا ہے اس کے اندر رکوع والی رفلیدین کا تذکرہ تک نہیں ہے کہ وہ ختم کر دیا دو رکھتے پڑھ کر اٹھنے والی رفلیدین کا تذکرہ تک نہیں ہے ختم کر دیا شروع والی رفلیدین کا بھی تذکرہ تک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رویت مجمل ہے بس اس کے اندر لفظا نماز کے اندر جو وہ سکون اختیار کر تو یہ مجمل ہے اور اصول کے مطابق مجمل کو مفصل کے اوپر جو محمول کیا جاتا ہے اور مفصل روایت جو ہے وہ چار سو اکتی نمبر جو ہے وہ آگے موجود ہے کہ یہ تشہد والا رفعیدین ہے اور دیگر روایات کے اندر تفصیل موجود ہے کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے بھی رفعیدین کرتے تھے اور رکوع سے اکھتے ہوئے بھی رفعیدین کرتے تھے چھٹی انداز سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اگر اس کو اس رفعیدین کے ساتھ جوڑنا ہے جو رکوع والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بزاتے خود اپنے عمل کو ایک کبھی عمل قرار دیا ہے کیونکہ آپ اس رفعیدین کو شریر گوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس عمل کو اس رفعیدین کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں اس رفعیدین کو برا سمجھ رہے ہیں کبھی سمجھ رہے ہیں تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کئی سالوں تک جو ہے ایک کبھی عمل کرتے رہے ہیں ایک برا عمل کرتے رہے ہیں ہرگز نہیں ہے ایسا کوئی بھی مسلمان یہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو لا محالہ اس حدیث کو تشہد والے رفعیدین کے ساتھ ہی جوڑنا پڑے گا جس کی وضاحت صحیح مسلم کی ہی اگلی حدیث کے اندر موجود ہے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين